بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم 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 اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پاس آگے مجوت بچاس ہتو ساتھ روپے کلو اچھلے گیوں میں ہیں سب آج مرکیر میں یہاں پر وہ بچاس روپے سے شروع ہو رہے اور تقریباً ست روپے جا رہے ہیں یہاں پہ چکندر موجود ہے چکندر کی کے rade سو روپے Brilliant üst ملے اور ایک بہنگ پی ڈھان گولا دظنی ولی وعلیٰureep یہ چالیس روپے بکلو پر تھے پھر ساٹھ پر آئے پھر چالیس پر آ رہے پھر ساٹھ پر چلے گئے آپ ڈاؤن چل رہے ہیں مکس چل مال کی ویسے چل رہے ہیں مال کی ویسے ہے تھوڑا سا آپ ڈاؤن چلتی رہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں یہاں پر جو نو سبزیوں موجود ہیں جن کے ریٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور بندی کی کیا ریٹ ہے یہ والی بندی یہ اچھا 很好 ڈ ais بندی 140 روپے کلو ہے وہ Gross感 610 بكцыسو دس و combination of Firman 110 ایک دن پہلے государą40 روپے کلو ہے یہ دو دن پہلے 100 rust بیس روپے دی اب 20 روپے پھر اس کے ریٹ پڑھا ہے چلیں یہ دے ساتھ دین پہلے اس کا ریٹ جو نیهو ٹٔ روپے کلو تھی لیکن آج اسکے 140 روپے ہوگئے اور یہ والی آپ کو یہاں پر منڈ میں 100 روپے تقریباً کلو اویلے بھال ہے یہاں پاس سبزیں موجود ہیں جی اور یہاں پاس ٹیماتر موجود ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر کے ریٹ ان سے لیتے ہیں سر آج پیٹی کی کیا ریٹ چل رہے ہیں بارہ سو گیارہ سو ہوں گا مسئلہ آزار روپے سے شروع اور یہ بارہ سو تک پیٹی آپ کے پاس آپ کے پاس تینوں کوالٹی کے ٹیماتر ہے یا آپ کے پاس ٹیماتر اس کی کیا ریٹ ہے یہ والی جو پیٹی یہ یہ بارہ سو روپے گئے یہ آزار روپے گئے اور یہ والا یہ نو سو روپے کی بیٹی ہے سر اس میں تقریباً کتنے کلو ٹیماتر ہوں گا پیٹیوں برابر لگ رہی ہیں مجھے وزن تقریباً چونہ کلو ٹیماتر آپ دیسے کہ ٹیماتر جو نا وہ ٹیماتر کی آپ کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ سے اس کوالٹی کا ٹیماتر آپ کو مرکیٹ میں کہیں پر بھی باہر اگر آپ خریدیں گے تو میرے خیال میں ایک سو بیس ایک سو تیس روپے کلو تک بھی سیل ہو رہا لیکن یہاں پر ٹیماتر کی ریٹ ماشاءاللہ سے سٹیبل ہے اچھے ٹیماتر موجود ہے کوالٹی کا نو سو روپے کی بھی ہے یہاں پر بارہ سو کی بھی ہے آزار روپے کی بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے جو چیزیں موجود ہیں کیونکہ ریٹ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ناظرین میں میں ایک سٹال پر موجود ہوں یہاں پر جو نا ہمیں جو نا وہ لسن اور ادرے کے ریٹ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں یہاں پر جو دیسی لسن موجود ہے یہاں پر جو ناپاکسانی چینل بھی لسن بھی ہے یہاں پر چھلہ ہو بھی ہے سارا آج مجھے بتائیں یہ جو لسن آپ کے پاس چھلا ہو اس کے کیا ریٹ چل رہا ہے یہ تین سو سی روپے چھلا ہو لسن تین سو سی روپے کلو یہ وہاں کون سا ہے یہ پاکسانی چینل ہے اور جانے پاکستانی جانے ہوں اس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں یہ ساڑھےesian سور پہ کلو ہے اسی پاکستانی چلو کوالٹی ہے آپ کے باس کون سوالا ہے وہ آج پہلے یہاں پھر پڑے وہ بیک سیٹ پیڑ میں رکھ ہوئے دیست میں وہ پاکستانی جانے وہ آپ نے یہ ساڑھے یار سور پہ کلو آپ نے تین سو سیرو پہ کلو بتایا اسوہ سہوہوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس وقت ان کے 10 گرے لیسل چلو پر کلوب شامل ہمارے دل Apostol درسان مجھے وارے جان ویسی اور 3 sor SEO اینisé اویل ہے غوظہ سفرس تاکچ нашей مجھے لیسل چلو پر کلوبی پاکی سبزیوں کے طرف سبازیات رہتی ہیں ان کے اصحبات لاکس ستهی کرنا میں الان پر ایک سہان پر دیکھے رہتے ہیں نظرین نے پر نمار سامنا یہ کہا میٹھا کردی یہ بدین سے آیا تماتر اور اس کے ریٹ سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہاں پر دیس ہیں یہ جس جکر میں موجود ہوں یہ آڑا تھا یہاں پر اور یہاں ابھی بھی اس کی بولی چل رہی ہے نلامی اس کی ہو رہی ہے ساڑے پانچ سو روپے کا شاپر اس میں جنہیں مکس ٹماتر موجود ہوں کچھ کچھ بھی ہیں کچھ پکے بھی ہیں کچھ جنہوں گلے ساڑے بھی ہوں گے لیکن مکس ٹماتر ہوتے ہیں اس میں کچھ نہو ٹماتر خراب بھی آ جاتے ہیں ساڑھے پانچ سو روپے کا شاپر سر اس میں تقریباً ساڑھے آٹھ نو کلو مال ہوگا ساڑھے آٹھ نو کلو مال ہوگا ہم ایسے تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک شاپر اٹھا کے سر میں کانٹے بے رکھے چاہ کر سکتا ہوں چلیں ہم اس شاپر کو کانٹے بے رکھتے ہیں پہلے دے سکتے ہیں ساڑھے دس کلو ٹوماٹر سے موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ساڑھے پانچ سو روپے کا شاپر ہے اور اس میں ٹوماٹر کتنے موجود ہیں میں نے آپ سے شیئر کی اب میں نے اٹھایا تو یہ بلکل کانٹہ زیرو ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ساڑھے دس کلو ٹوماٹر سے موجود ہیں اور یہاں پر جو نے اس کی بولی لگ رہی ہے ابھی تک اور یہ آردت کے ریٹ تھے یہاں پر نظرین دے سلام ہر سامن جو نا وہ مٹر کے دانے بھی موجود ہیں یہاں پر جو نا شکرگندی موجود ہے یہ شکرگندی ہے دس کلو اور پانچ کلو یہ شکرگندیUD مال ہے چھانٹی مال ہے اگر آپ یہاں سے نہیں کھرادنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی کھلا مال خریدنا چاہ رہے ہیں جو آپ پر چھانٹی نہیں ہوتا تو وہاں پر سو روپے کلو اوہلے بہلے لیکن یہاں پر جو ان کے پاس موجود ہے جی بلکل یہ چھانٹی کی وہ مال ہے اور یہ والے یہ آپ پر آپ کو ایک سو دس روپے ایک سو بیس روپے کلو ملے گا یہاں پر جو مطر کے دانے موجود ہیں سر مطر کے دانے کے پیکٹ کتنے کا لگایا یہ یہ جو چھوٹی تھیلیں آپ کو ایک تھیلیں تیس روپے کی دو تھیلیں پچاس روپے کی مل رہی ہیں یہ پچاس روپے کی تھیلیں یہ پچاس روپے کی تھیلیں آپ دے سکتے ہیں یہاں پر جو مطر کے دانے نکلے ہوئے اور یہ جو سٹور والا مطر ہوتا ہے اس کو تھوڑا جب استعمال کرنا تو میں اپنی ویڈیو کو اندر بتا چکا ہوں کہ اس کو آپ لوگ کیسے استعمال کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ مطر بھی جہاں پر موجود ہیں جہاں پر کھلے مط پر پھلی والے اس کی کیا ریٹس چل رہے ہیں نظرین ابھی میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ مطر کے دانے جو نکلے ہوتے وہ جو سٹور والا مطر ہوتا ہے اس کے جو ریٹ ہے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ سے اس کی ریٹ معلوم کر لی تے لیکن انہوں نے مجھے اس کی ریٹ صحیح بتایا تھے لیکن میں دوبارہ سے ایک جگہ سے معلوم کر لی ہوا یہاں پر 80 رپیہ کلو بھی کر آیا ہے وریوں میں ایک سو تیس روپے سے لے کر ایک سو پچاس روپے کلو تاں بھی کر رہی ہے اس کی ریٹ اپنی جگہ پر موجود ہے یہاں بسا لوکی مجود گئی ہے چالیس پچاس ر پھر کے لوگ آنا چالیس پچاس ر روپے کے لوگ ہوں لوکی کا ریٹات ہے بنگن کے ریٹ آب پھرناڈ ہ رہا ہے لیکن توique belts اپنی چکے پر موجود ہے ریٹات سے ہی چاہیتا ٹالیس سرپے کلوے بڑھے رہا ہے ذہب بینگن اور جو لوگ کا ریٹ اللہ کے لوگ پھارے ہوا Бینگن جب Поэтому beta کے لئے پھرگیہ کے لئے bırak ڈیپینڈ کرنے اس کے اندر جو آتا ہے کہ ٹوماٹر یہ تھوڑا سستا ملتا ہے اور سر یہ جو آپ نے بولا 900 روپے کا اس میں کتنے کلے ٹوماٹر ہوں گے بارہ کلے بارہ کلے بارہ کلے آپ دے ستے ہیں یہاں پر جو ٹوماٹر منٹی میں موجود ہے اس کی ریٹ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں یہاں پر مرچی کی ریٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں پھر اس ویڈیو کو اختتام کریں گے ناظرین یہاں موٹی مرچی موجود ہے سر موٹی مرچی کیا ریٹ چل رہے ہیں ساٹھ روپے کلو تھوڑا سا ریٹ نیچے آگیا یہ نوہ روپے اسی روپے کلو تک تھی آج ساٹھ روپے کلو آج ساٹھ روپے کلو موٹی مرچی موجود ہے یہ بھی سیم موئی چیز ہے سر یہ چینج ہے یہ دیسی ہے یہ گھوڑنا ہے اس کی کیا ریٹ چل رہا ہے ساٹھ روپے یہ بھی ساٹھ روپے کلو آفیل ہے یہاں پر جو یہ بریگ مرچی ہے اس کی کیا ریٹ ہے ہری شہزادی کالی شہزادی اس کی کیا ریٹ ہے پچاس روپے تھوڑی سی سستی ہوئی ہے ساٹھ روپے سے پچاس روپے تک آگی مال کو پر ڈپینڈ کرتا ہے میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ مال کو پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ منڈی میں مال کتنا موجود ہے اگر مال اپنے طریقے سے اپنے احساب سے آتا رہے اس میں رکاوٹ نہ ہے تو انشاءاللہ ان کی ریٹ بیٹر رہتے ہیں نیچے بھی آتے رہتے ہیں لیکن اگر مال کہیں پر رکاوٹ ہو جاتی ہے گاڑیوں روک جاتی ہے مال نہیں پہنچ جزیم منٹی میں سپلائی تو پھر اس کی ریٹ اوپر جائیں گے تو دے سکتے ہیں جو مرچی کی ریٹ سے آپ سے میں شیئر کر رہا تب ہی ناظرین سانیلی میں جو نا آپ سے چھلی کی ریٹ شیئر کر رہا ہم پھر اس ویڈیو پہ اتتام کرتے ہیں یہاں پہ جو چھلی موجود ہے یہ والی چالیس روپے کلو ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کو ایک کلو چاہیے دو کلو چاہیے تین کلو چاہیے جتنی بھی آپ کو چھلی چاہیے بہت آسانی سے خرید سکتے ہیں یہاں سے اور چالیس روپے کلو ہے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ سے ریٹ بھی شیئر کی ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں خریداری کا طریقہ اور ٹائمنگ اس کی یہ ہے کہ منڈی میں جگر آپ خریداری کرنا چاہ رہے ہیں آپ صبح ساتھ بجے کے بعد تشریف لے کر رہے ہیں لیکن نو بج سے پہلے پہلے گر آپ نو بج سے لیٹ ہوگے تو پھر کیا ہوگا کہ نو بج اگر جہاں پر آپ کو یہ دکندار نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو ریٹیلر نظر آئے گا پھر آپ کو بہت مہنگی سبزی ملے گی پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے علاقے سے کہیں سبزی خرید لیں اور نیس کسی دن کے انتخاب کریں شاپر اپنے ساتھ لے کر آئے گا شاپر ان کے پاس جو ہوتے ہیں وہ کچھ کام کے نہیں ہوتے تھوڑا سے کبالکے ہوتے ہیں پھڑ بھی سکتے ہیں اٹھانے میں بھی ان کو ایشو ہوتا ہے تو آپ اپنے ساتھ شاپر بھی کیری کر کے لائیں گے تو پھر تھوڑی سی بیس ان کی ختم ہو جاتی ہے یہ کہتے ہیں آپ کو دو کلو سبزی چاہیے آپ دس کلول شاپر خراب کر رہے تو اس طرح کی بیس و مبیسے میں وہ کیا کرتے ہیں پھر آپ کو اگنور کرتے ہیں اور آپ کو اگر کا راستہ دکھاتے ہیں تو آپ کوشش کر رہے ہیں شاپر بھی ساتھ لے کر رہے ہیں ساتھ سے لے کر نو بج تک ہے نو بج کے بعد نہیں آئے ساتھ بج سے پہلے نہیں آئے جو ساتھ سے پہلے پہلے یہاں پر دکاندار موجود ہوتے ہیں جن کو یہاں پر ایڈیل کر رہے تو اس وقت دی бес آپ کو یہ ٹائم نہیں دیں گے ساتھ بج کے بعد تقریب angry دکاندار جو نہ نکل جاتے ہیں بہت کم خریدار رہ جاتے ہیں اس لئے بہت آپ کو آسانی سے سبزیں مل جاتے ہیں ملتے ہیں ان نیکس ویڈیو میں دعویوں میں یاد رکھی گا جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا